موسیقی موسیقی تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ عد و ظل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و 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 علیہ وسلم سے چند باتیں خطاب کرنے کی کوشش کروں گا حالانکہ جمعہ کے قدبے میں اس کو کیوں جگہ دی جائے یہ اس لیے کہ جمعہ کا قدبہ اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرتی اور ان کے خاندانی اس کا کردار ہے اس کے اندر صدحہ لائے جائے اور قدبہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس کے اندر دنیاوی اور آخرت دونوں کا فائدہ اس کے اندر اس کو ملے اور یہ بات اس لیے بھی قدبوں میں لانی پڑتی ہے کیونکہ آج کل ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الجام لگاتے ہیں اور ہم ان کو بیان سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حصہ ہے کون ہے تمہارے کسی کا نام بتاؤ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اور ہم کچھ بتا نہیں پاتے ہیں تو اس لیے ہم کو جاننا جرور ہے کہ ہماری تاریخ جو ہندوستان کی ہے اس کے بارے میں ہم کو یہاں پر معلوم ہونا جروری ہے ہندوستان کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں کوئی یہ کہہ سکے کہ یہاں پر تم نے کچھ نہیں کیا پورے ہندوستان کے اندر ہر حصے کے اندر مسلمانوں نے کام کیے اور قربانی اپنی دی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو جنگ آجادی کے پروانے تھے ان کو آج اندیکھی ان کی کی جا رہی ہے ہسٹری کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ہسٹری بدلی تو نہیں جا سکتی لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے وہ ہسٹری کو ہم یاد ہی نہیں رکھتے تو وہ چائے جیسے توڑ مرور کر اس کو پیش کر سکتا ہے تو اس کی وجہ تو یہ ہے اور ہمیں اس میں کوئی شکوا بھی نہیں کہ ہسٹری کا بدلنا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا یہ ہر قوم کے ساتھ میں ہوا ہے وہ ان کی تاریخ کو بدلا گیا ہے ان کی ہسٹری کو بدلا گیا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے سب ہی کے ساتھ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہوا لیکن یہ تاریخ شاہد ہیں یہ تاریخ گواہ ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا لیکن ہمارے بعد اس کے بعد بھی ہماری جو ہستی ہے وہ مٹتی نہیں ہے یہ کہنے کی ہمیں کوئی آڑی نہیں ہے اس کے اندر کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہیں ہوتا اور مسلمان اگر اس جنگ میں ساتھ نہیں ہوتا جنگ آجادی کے اندر تو ہم کوئی کہنے میں کوئی پریج نہیں ہے کہ ہندوستان شاید ہی کبھی آجاد ہوتا تو اس کے اندر لاکھوں لوگوں نے قربانے دی ہے اور لاکھوں علماء اکرام نے حجاروں علماء اکرام نے اس کے اندر شہادت دی ہے لوگوں کی بات تو آپ چھوڑے رموہ اکرام نے اس کے اندر شہادتیں دی و شہید ہوئے ہیں اور کیوں اس وجہ سے کیونکہ مسلمان گلامی کو پسند نہیں کرتا ہے اور اسلام کے عقیدے میں شامل ہے وہ گلام نہیں رہ سکتا اور وہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ وہ گلامی کو ختم کر دے اور ہم دیکھیں کہ حضرت محدثین کے اپنی کتاب کے اندر ایک گلامی کا باپ باندھا ہے گلتی کچھ ہو جائے تو گلام کو آجات کرو تو گلامیت کو تو پسند اسلام کرتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو ایک اندر جو کا گلام ہونے دے تو یہ بات سیدھے سے اس سے ہی بات سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر سب سے پہلے کسی نے تحریک اٹھائی تو مسلمانوں نے اس کے لئے اٹھائی ہوگی اور مسلمان یہاں پر میمان نہیں ہے یہ بات بھی ہم یاد رکھیں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ان کا حصہ دے دیا اب یہ جو ان کی حصہ میں چلے جائے تو یہ میمان نہیں ہے مسلمان اور یہاں پر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ دور سے مسلمان یہاں پر ہے وہ اس بات کی گواہ کہلہ کے وہ مسجد چہرامن جمعہ مسجد جس کے اوپر فتروں سے آج بھی خدا ہوا ہے کہ وہ چھس سو انتیس اسوی کے اندر وہ مسجد بنائی گئی اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ جو اس سال ہوا وہ چھس سو بتیس میں ہوا نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تین سال پہلے تو یہاں پر مسجد قائم تھی تو وہ اس بات کی گواہی ہے اسی طرح حضرت عمر کے دور میں یہاں پر لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اور یہاں پر مالابار کیرل گجرات اور یہاں پر ان صحابہ کی قبر شاہد ہے کہ یہاں پر مسلمان قدیم جمانے سے یعنی چودہ سو سالوں سے یہاں پر آ رہا تھا ہے اور اس کے بعد میں سات سو دس اسوی کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس کے اندر ابو القاسم رحمت اللہ علیہ جو حجاج بن یوسوب نے یہاں پر ان کو بھیجا تھا جہاں پر ایک راجہ تھا دہیر وہ جو ہے عورتوں پر جلم کیا کرتا تھا اور لوگوں نے یہاں پر گوہار لگائی تھی تو انہوں نے ان کو بھیجا اور یہاں پر آ کر ان نے اس کا خاتمہ کیا اور ان سے فاجہ دی دلائی تھی تو جنگ آدادی کا سور جو ہے مسلمانوں ہی نہیں فوقا ہے اور اس کو بتانے کا سبب یہ ہے اور قدوبوں میں رکھنے کا سبب یہ ہے کہ ہم ہمارے اسلاف کے قربانی کو ہم یاد رکھیں اور بتانے کا مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم بولیں اور اس چیزوں کو آگے پہنچائیں ہم اس کو یاد رکھیں اور یہ ملک بھی یاد رکھیں کہ ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مسلمانوں نے آجادی دلائی جس طرح آج نعرہ لگایا جاتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ دونوں نے مل کے اس کے اندر جنگ آجادی کے اندر خون بہایا ہے اور کیوں اور مسلمانوں نے پہلے کیوں شروع کیا کیوں کہ یہ سلطنت مسلمانوں کے پاس تھی یہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے پاس تھی لیے لڑائی لڑی ہے اور آجادی کی تاریخ جس طرح سے ہم کو پڑھائے جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہوتی ہے لیکن آجادی کی لڑائی اس سے بھی سو سال پہلے سے شروع ہوتی ہے اٹھارہ ستاون سے بھن کو بتایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے سترہ سو پچاس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کا جہن بنانا شروع کیا کہ ہم گلام ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعج دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے جنگ آجادی کا فتوہ دیا تھا کہ جہاد کا فتوہ کیا جہاد کے اب ہم انگریجوں کے گلام بندے جا رہے ہیں تو ہم کو جو ہے اب اس کے درہر مسلمان اندوستان کا اس پہ جہاد کرنا فرض ہے کہ انگریج سے جہاد کرے اس سے جنگ لڑے اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو سترہ سو ترے پر میں علی وردی خان نے جو ہے سب سے پہلے ان سے جنگ لی یہ کون ہے یہ سراجد دولہ کے نانا ہے انہوں نے سب سے پہلے انگریجوں سے جنگ لڑی اور اس کے بعد میں سراجد دولہ نے انگریجوں کو شکست دی لیکن یہ ہے کہ میر جعفر نے ان کے ساتھ گدھاری کی ان کے بارود میں پانی ملا دیا جس کے وجہ سے ان کی شہادت ہوئی اور اسی طرح جو ہم دیکھتے عوام کے اندر پہلا جو ویدرہ ہم کو ملتا ہے کہ عوام نے یہ تو بادشاہوں کی بات ہے لیڈروں کی بات ہے لیکن عوام کے اندر بھی جو سب سے پہلا ویدرہ ہم کو ملتا ہے جو تحریک ملتی ہے سترہ سو تیوتر کے اندر جس کے اندر فقیر اور سنیاسی یہ تحریک شروع کی انہوں نے یہ ان کا کام کیا تھا یہ انگریج جو اداموں میں اپنے مال رکھتے تھے یہاں سے اکھٹا کر کے اناج وہاں پر رکھا کرتے تھے اس کو یہ لوٹتے تھے اور جا کر گریبوں میں باتا کرتے تھے اور یہ دونوں مل کے اس تحریک کو چلاتے تھے اور اس کے لیڈر جو مسلم لیڈر تھے مجنو شاہ فقیر اور اندوستان جب سونی کی چڑیا کہا جاتا تھا تو مسلمان حکومت تھی تب اس کو کہا جاتا تھا انگریج نے اس کو لوٹ کر جو اس کو بعد میں کنگال کر دیا لیکن مسلمان یہاں پر جو ہے لوٹ کر نہیں لے گیا جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ آئے وہ لوٹ کر لے گیا اور انجام ان پر لگا جاتا ہے لیکن مسلمان کبھی یہ لوٹ کر لے گیا یہاں سے مسلمان یہی پیدا ہوتا ہے اور یہی پر دفن ہوتا ہے اور ان بادشاہوں کی قبر شاہد ہے جو ہر ہندوستان کے ہر کونے کے اندر ہے جو اس بات کے گواہی دیتی ہیں کہ یہ یہی پر پیدا ہوئے اور یہ یہی پر دفن ہوئے ہیں اور مسلمان آج بھی یہی پیدا ہوتا ہے وہ یہیں مرتا ہے اور مر کے بھی اس مٹی کو اس جمین کو خات دے کر جاتا ہے یہ نہیں کہ جل کر اس کو بھا دیا جائے تو بانگلہ دیس اور شریلنکہ نہیں چلا جاتا ہے اس جمین میں رہتا ہے تو مر کر بھی یہاں کو فائدہ دیتا ہے تو اس وطن کی آجادی میں سب نے مل کر اس کو لڑا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے لیکن یہ مسلمانوں کی کوتائی ہے کیونکہ ایک تو ہم بیان نہیں کرتے دوسرا یہ کہ فرقہ پرستی فرقہ پریستی کے اندر مسلم کے اندر اتنے مفتلا ہو گئے کہ ہم نے آجادی کے پروانوں کو مسلم میں بھاڑ دیا یعنی کہ اگر کوئی بیان کرے گا تو سب اپنے مسلم کے آجادی پروانے ہیں ان کے بارے میں بیان کرے گا یعنی کہ بریلوی بریلوی کے علماء کی بیان کرے گا کہ دیکھو ہمارے آبا ازداد نے کیا کیا دیو بندی دیو بندی کے آبا ازداد بتائیں گے اہلی حدیث اہلی حدیث کی بتائیں گے لیکن انہوں نے ان کو بھی باڑ دیا ایک یہ بھی وجہ رہی جس کی وجہ سے ہمارے یہ سب بکھر گئے اور ہماری ہسٹری جو ہے اس کے اندر ختم ہوتی سی جا رہی ہے تو انہوں نے جو ہے ان کی قربانی کو ہم بلائے نہیں جا سکتا ہے اور یہ تاریخ جو ہے اگر مسلمان بلاتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اپنی تاریخ بلا دیتا ہے اس قوم کو صفحہ اٹھتری سے مٹا دیا جاتا ہے تو تاریخ ہم کو یاد رکھنی چاہیے اور ایسا کوئی بھی ہم کو واقعہ نہیں ملتا ہر آجادی کے بڑے لیڈر کے ساتھ میں مسلمان کا ساتھ رہا ہے بادشاہت کے بعد میں بھی اگر ہم دیکھیں اٹھرہ ستاون کے اندر لشمی بائی کے ساتھ میں جو کمانڈر ان کا تھا میر بکشیز علی اس کا جو سینہ پتی تھا اور اس کے ساتھ میں مل کر انہیں انگریجز سے لڑائی لڑی اور اس بات کی گواہ آج بھی ہے کیوں آپ جائیں جہاں سے کے کیلے کے اندر جیسی آپ اندر انٹر کرتے ہیں تو ہمارے برگت کا پھیڑے اس کے نیچے آج بھی ان کی قبر موجود ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ ان کے ساتھ میں تھے اسی طرح جو نانا صاحب ان کے سینہ نائے کون تھے جو ہے عجیم اللہ خان یہ بھی مسلمان تھے اور اسی طرح چندر سکر آجاد اور رام پرساد بسمل ان کے ساتھ کے بھی جو کون تھے تیسرے وہ اشفاق اللہ تھا اشفاق اللہ خان اور ان کو جب کالے پانی کی سجا دی گئی ان کا ساتھ دینی کے لیے کالے پانی کی سجا ان کو دی گئی ان کے گھر والوں کو جب پرسلا وہ رونے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ارے تم چپ ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ چندر سکر اور رام پرساد بسمل کے ساتھ میں میرا نام لیا جائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ تو یہ کہے گئے لیکن آج ان کے نام کو ہٹایا جاتا ہے اور جب کالے پانی کے لیے ان کو لے جائے جا رہا تھا آپ کی خواہش کوئی آرجو آپ بتائیں تو انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہ کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو یہ ہے کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو یہ ہے کہ رگدے کوئی جراسی کھا کے وطن کفن میں یعنی مر کر بھی اس مٹی کو ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں اور دیکھیں ہم گاندی جی کے ساتھ میں بٹک میاں انساری ستیہ گھرہ کے اندر جب گاندی جی کو کیت کر دیا گیا تو ان کو کھانا لے جانے کی جمعہ داری بٹک میاں انساری کی تھی یہ ان تک کھانا لے کر جاتے تھے انگرے جو نے بٹک میاں انساری کے پورے کھاندان کو کیت کر لیا اور دوسرے دن ان کے ایک بیٹی کی لاش کو ان کے پاس میں بھیج دیا اور کیے دیا کہ جاؤ اگر اس میں تم نے جہر نہیں ملایا تو تمہارے کھاندان کے ایک ایک فردوں کو لا کر اور اسی طرح قتل کر دیا جائے گا بٹک میاں انساری نے اس کے اندر جہر ملا تو دیا اور گئے اور جا کر کھانا پیش کر دیا گاندی جی جیسے ہی نیوالا انہوں نے اٹھایا انہوں نے تھالی کو فیک دیا اور وہ رونے لگے کہ اس طرح کی معاملہ جو انہوں نے میرے ساتھ میں کیا ہے تو گاندی جی کی جان بھی جب بٹک میاں انساری نے اس کو بچائی ہے اور اسی کے لیے ہم دیکھتے کہ انیس سو پچاس کے اندر پہلے راشت پتی راجند پڑساد نے ان کو جو ہے وہاں پر پچاس اکڑ جمین ان کو دی تھی اسی سلسلے میں کہ انہوں نے گاندی جی کی جان بچائی یہ بھی تاریخ گواہ ہے اسی طرح نمک آندولن کے اندر کان گفار کان جنہوں نے گاندی جی کا ساتھ دیا اور وہ سینہ تان کے انگریجوں کے سامنے کھڑے رہے اور وہاں پر جو گڑوالی ریجیمنٹ تھی انگریجوں کے ساتھ میں تھی ان کے ساتھ میں وہ کھڑے رہے لیکن گڑوالی ریجیمنٹ نے وہاں پر بغاوت کر دی اس کے بعد انگریجوں نے ان پتھانوں پر گولیاں چلائی اور ان کے اندر کئی لوگوں نے شہید کر دیا تو انہوں نے بھی اس میں گولیاں کھائی ہے اور اس بات کی شادت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جو آوار دیا جاتا ہے بھارت رتن ان سے ان کو نوازا گیا ہے تو اس بات کو بھلایا نہیں جا سکتا اس کو کوئی نکار نہیں سکتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے آجادی کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اسی طرح سباس چند بوچ کے ساتھ میں شہید کنل حبیبور رحمان انہوں نے شہادت دی ہے جو پلین کریشو اور ان کے ساتھ میں وہی تھے اس طرح انگریج کا سب سے پہلا انگریجوں نے جب انام رکھا ہے انگریجوں نے سب سے پہلا اور سب سے بڑا انام اگر کسی کے ساتھ رکھا ہے تو وہ احمد اللہ مدرسی احمد اللہ مدرسی ان کے نام پر رکھا گیا وہ پچاس ہزار اس وقت کے ان پر انام رکھا گیا اور اس کے بعد جو راجہ پوئی نے ان کو دھوکے سے قتل کیا ان کا سر انگریجوں کے پاس میں لے جا کر دیا اور انام اس سے لیا اور انگریجوں نے پھر کہا کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہمارا مر گیا یعنی یہ بھی مسلمان تھے اور کئی نام ہیں لکھنے والے وہ لکھنے والے کون ہیں ہم نے نہیں لکھے یہ لکھنے والے ہمارے ہندو بھائی جو انہوں نے سہج کے رکھا بلکہ حسان ہم کو ماننا چاہیے ان کا کہ انہوں نے ہماری ہشتری کو عویر کے رکھا ہے لیکن ہم تو پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہیں اور جہن کا نعرہ مہین الدین حسن انہوں نے دیا تھا یہ جہن کا نعرہ جس پر آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعرے کو اس پر باویلہ مچایا جاتا ہے تو یہ بھی مسلمان کی دین ہے اور بھی کئی نام ہیں لیاقت علی ہے سر سید احمد ہے مولانا قاسم نانوت بھی ہے اور اسی طرح جہے محمد حسین مدنی ہے عبداللہ دیوبندی حاکم عجمد خان ہے رفی احمد کے دعا ہی ہے محمد علی جوہر ہے اسی شوقت علی ہے محمد نسار علی مختار علی برکت اللہ یعنی بہت سارے نام ہیں حسرت مہانی رشید احمد گنگوئی مولانا قبول کلام آجاد اور اسی طرح کفایت اللہ مدنی اور عطا اللہ بخاری اور کئی محمد باکر جن کو توپ کے سامنے رشی سے باندھ کر اُڑا دیا گیا تھا اور یہ بھی کئی نام ہیں ہم کس کس کا نام لے کس کس کا نام اس میں چھوڑے اگر صرف نام بیان کرنے لگے تو اس میں گھنٹوں لگ جائیں گا اتنے نام مسلمانوں کے اس کے اندر ہیں تو جلیہ بالا باگ جو ہم دیکھتے ہیں جلیہ بالا باگ کے اندر تین سو ان ستر لوگ مہا پر شہید ہوئے جس کے اندر اٹھاون مسلمان تھے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جنگ آجادی کا جہاں مسلمانوں کا نام نہیں اور مہا پر انہیں کھون نہیں بھایا ہے تو یہاں پر یہ اندوستان کے تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں آج جس طرح جو شاجید کی جاری اندوستان کے اندر تاریخ کو مچک کیا جا رہا ہے تو یہ تاریخ جو ہم کو یاد رکھے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ٹپو سلطان کو جب ابھی ایک دین بنانے کی بات آئی گئی تو اس پر جو ہے باویلا مچا ہے گیا اس کو منانے سے روکا گیا جبکہ یہ بات گواہی ہے اتنے سالوں سے جب بھی چھبیچ جنوری کے اندر جھانکیاں نکالی گئی ہے ٹپو سلطان کے پتلے کو اس میں لگایا گیا ہے لیکن اب اس سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کو جو ہے کیسے بلائے جا سکتا ہے یعنی کہ شیرِ محسور شیرِ محسور جن کو کہا جاتا ہے اور خود انگریج ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک سو اسی سال کے اندر ایسا جنگجو ہم نے نہیں دیکھا اسی طرح کہ انگریج اپنی کتاب میں لکھتا ہے دہشتیاب بریو ٹائگر کے تین لوگ دنیا کے اندر جو بڑے جنگجو تھے سکندر نیپولین اور اسی طرح ٹپو سلطان اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی جنگجو تھا تو یہ ٹپو سلطان ان کے تعلق سے وہ لکھنے کو مجبور ہیں اسی طرح انگریج جب ان سے جیت نہ پائے لیکن وہ جیت بھی نہیں سکتے تھے دروازے بند کر دیئے اور اس کے بعد میں ان کو جو شہید کر دیا اور شہید شہادت سے پہلے جب ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ تم جو ہے یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں سے تم چھوڑ کر چلے جاؤ اپنے بیو اچوں کو لے کر نکل جاؤ انہیں کہا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو دنیا کی ہر لینگویج کے اندر جس کو ٹرانسلیٹ کر کر ہر کتاب لکھنے والے نے اس کو لکھا ہے جب ان سے کہا گیا ہے کہ تم چلے جاؤ چھوڑ کر نکل جاؤ بعد میں ہم پھر سے طاقت جمع کریں گے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی جندگی گیدڑ کی ہزار دن کی جندگی سے بہتر یہ عجیم جملہ جو انہوں نے کہا تھا اور اس کے بعد وہ اکیلے لڑے اکیلے لڑتے گئے لیکن اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی اس کے بعد بھی وہ جو ان کو ہرا نہیں سکے تو ان پر گولیاں داگنی پڑی تین گولیاں انہوں نے سینے پر کھائی اس کے بعد بھی جب نہیں گرتا ہے وہ بندہ تو اس کے بعد ان کے سر پر جو گولی داگی گئی اس کے بعد جب وہ گر جاتے ہیں تو کسی انگریج کی طاقت نہیں تھی کہ ان کے پاس میں جا کر جو دیکھ لے گئے کہ ہاتھ تلوار ان کے ہاتھوں میں ایسی مجبوطی سے کھڑی تھی جس طرح سے لڑتے وقت تھی اس کے بعد جب ایک انگریج آتا ہے وہ ان کی لاز پر آ کر گیتا ہے سینے پر پھر رکھ کے بولتا ہے کہ ہندوستان آج سے ہمارا یہ سب سے بڑی جو ہمارے لیے یہی جو ہمارے لکاوٹ تھے تو اس شرے میں سولٹیپو سلطان تو ان کی شہادت کو کیسے بلایا جا سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آجادی ہے ہم کو یہ کبھی سے مل گئی ہوتی یعنی ابھی نہیں ہوتی یہ سیکڑوں سال پہلے مل گئی ہوتی اگر مسلمان خود اس کے اندر دھوکے واجی نہ کرتے ہیں کیونکہ مسلمان نے جب بھی دھوکہ کھایا ہے منافقوں سے کھایا ہے یعنی اپنوں سے کھایا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سراجد دولہ کے ساتھ میں میر جعفر نے گدھاری کی ٹیپو سلطان کے ساتھ میں میر صادق نے گدھاری کی اسی طرح جو ہے بیہار کے اندر بیگم خجرت محل کے ساتھ میں جو گورکوں نے بگاوت کی شہید اسماعیل کے ساتھ افغانی پھٹان نے گدھاری کی نہیں تو یہ ملک کب سے آجاد ہو گیا ہوتا یہ آجادی کب سے ہم کو مل گئی ہوتی اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو آج کہا جاتا کہ تمہارا حصہ نہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے آباؤ ازداد کے سامنے ان کے بچوں کے سر ان کے پوتوں کے سر کاٹ کر ان کے سامنے پروسے گئے ہیں تھالی کے اندر رکھ کر بہت دوسرا جفر جو آخری مغل ہے ان کے بیٹوں اور ان کے کوتوں کے سر کاٹ کر ان کے سامنے پیش کر دئیے گئے کھانے کی تھالی کے اندر تو ہم نے وہ شہادتیں دی تو یہ ملک بھی اس کو یاد رکھیں اور اس کے بعد ان کو رنگون میں کیج کر دیا اگر وہیں پر انہیں وفات پائی اور اس کے اندر کئی علماء اس میں شہید ہوئے ہیں علماء سعادق پور کا اگر تسکیر ہے نہ کیا جائے تو یہ بات ادوری رہ جائے گی علماء سعادق پور نے سترہ سو پچاس سے لے کا اٹھارہ ستاون تک مسلسل انہوں نے انگریجوں سے لڑائی لڑی اور کئی حجار میں وہ شہید ہوئے ہیں اور علماء کیوں شہید اور علماء کو انگریجوں نے مارا کیوں ایک بار یہ آتا ہے کہ جب گدر کا جب واقعہ ہوا تھا اٹھارہ ستاون کے اندر اس گدر کے اندر ایسا کوئی پیڑ جنگل میں نہیں تھا مدراز سے لے کر جو نکلے وہ دلی ان کو جانا تھا کہ وہاں پر مسلمان علماء کی انہوں نے ان کو فاسی نہ دی ہوئے پیڑ پر نہ لٹکی ان کی لاس پیڑ پر نہ یعنی ہر جہاں دیکھتے انہوں نے یہ تیری انگریجوں نے شروع کر دی کہ داڑی ٹوپی اٹھتے پجامے والا دیکھیں اس کو سیدھا لٹکا دو اس کو گولی مارا ان کو اس سجائے دی جاتی کیوں دی جاتی تھی کیونکہ علماء کو اس لئے سجائے دی جاتی تھی کہ علماء کے پاس میں کیا ہوتا ہے عوام ہوتی ہے جمعہ ان کے پاس میں ہوتا تھا اور جمعہ کے اندر وہ خطاب کرتے تھے اور لوگوں کو اس میں انگریجوں کے خلاف اٹھاتے تھے تو اس کی وجہ سے انگریجوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس لئے وہ علماء کو ختم انہوں نے سب سے زیادہ کیا اور یہاں ایک جگہ کا واقعہ تو بھی ملتا ہے کہ ستائیس ہزار علماء ایک ساتھ شہید کیے گئے ستائیس ہزار علماء اکرام کو ایک ساتھ شہید کیا گیا وہ صادق پور صادق پور کے علماء کو بھی شہید کیا گیا صادق پور عید کے دن وہ عید کے دن پوری بستی کو انہوں نے تہہس نہہس کر دیا وہ پوری بستی کو انہوں نے پورا ختم کر دیا جلا کر کوڑ کوڑ کر ختم کر دیا ایک دین کے اندر وہ عید کے دن تاکہ عید بھی ان کو منانی نہیں دی گئی ان کے تعلق سے نیرو جی نے بھی ایک اپنی حدرابات کے اندر جب ان کو بلائے گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر جو قربانی سب لوگوں نے دیئے ہندو مسلمان سکھوں نے مل کر اس کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور ایک پڑھلے کے اندر علماء صادق پور کی قربانی کو رکھ دیا جائے تو یہ پڑھڑا ان کا بھاری ہو جائے گا انہیروجی کے خود کے ہمارے پیلے پدانمتری کے الفاظ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا اور کالے پانی کی سجائیں ان علماء اکرام کو دی گئی ہے اور یہ سجائیں مسلمان کو زیادہ ہوئی ہیں اور یہ سجائیں اسی خطرناک ہوا کرتی تھی کہ فانسی تو ایک بار ہے کہ ایک بار اس کو لٹکا دیا جائے بات ختم ہو جاتی ہے لیکن تل تل کر مرنا تڑک تڑک کر مرنا اس کے اندر وہاں انڈوبار نکوبار کے اندر جا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور ایسی ایسی ان کو جو ہے تڑپا تڑپا کر ان کو کہا کہ خود مر جائے لیکن اس کے اندر بھی مولانا جعفر تھانسوی اس سجائے کو پوری کر کر واپس آئے انہوں نے کتاب بھی لکھے تھی کتاب کا نام انہوں نے رکھا کالا پائن انہوں نے پورا بتائے کہ کس طرح سمکوں وہاں سجائے دی گئی جب گاندی جی نے عثمان شیخ سے مدد مانگی یہ بہت انتہائی نواب تھے اور سیٹھ تھے تو انہوں نے پوری کی پوری اپنی جائدات بیچ کر گاندی جی کو اور اگر ہم دیکھیں اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف تب تک تب تک ہی ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں میر عثمان علی یہ ہدر آباد کے نظام تھے اور یہ انیس سو پینسٹھ کی بات ہے جب ہماری جنگ پاکستان سے ہو رہی تھی اور ملک گربت کے اندر تھا پیسہ نہیں تھا لڑنے کے لیے تب جو ہے لال بھاد اور ساستری نے محیم چلائی تھی کہ لوگ جو ہے اس کے اندر چندہ دیں انہوں نے جو ہے ان کے پاس بھی جب میر عثمان علی سے کہا کہ انہوں نے سنا تمہارے پاس میں کافی مال ہے تو آج ہم اس مال کے جورت ہے تو میر عثمان علی نے ہندوستان کے اتحاس کے اندر سب سے بڑا چندہ دیا ہے پانچ ٹن سونا بھر کے انہوں نے لال بھاد دوسر ساستری کو دیا تھا پانچ ٹن یہ ہندوستان کا ریکارڈ ہے اس سے بڑا چندہ آس تک کسی نے نہیں دیا ہے یہ انہوں نے دیا تھا اور اس کے بعد ایک سال بعد ساستری جو ان کو فون کرتے ہیں کہ میر عثمان کیا حال ہے تو کہتے ہیں حال تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو میں نے سونا بھجوایا تھا جس صندوق کے اندر وہ صندوق واپس جو ہے مجھے بھجوا دو وہ میرے باپ دادا کی نشانیاں ہیں تو انہوں نے اس کے اندر خالی صندوق کو بھیجا اس کے اندر ایک چٹی انہوں نے لکھ کر دی ساستری جنہوں نے اس کے اندر کھا کہ ہم جو ہے تمہارے اس احسان کے بدلے میں ہم اس کے اندر جواب بھی نہیں لکھ سکتے ہمارے پاس میں پوری سرکار کے پاس تو ہماری بات کا اس کا ہمارے پر جواب بھی نہیں یہ انہوں نے جواب لکھا ہے خالی جو صندوق جو ہے بھیجے ہیں تو ہم کو یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ آجادی نہیں اس کے بعد میں بھی جو مسلمانوں نے ساتھ دیا ہے اسی طرح اگر ماپ اللہ مسلمانوں کے بارے میں اگر بات نہ کی جائے تو یہ بھی بات ادوری رہ جائے گی یہ مالابار کے اندر یہ گانڈی جی کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان تھے اور یہاں پر گانڈی جی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کانڈی جی کا ساتھ دینے کے لیے دو ہزار مسلمانوں کو فانسی بھی لٹکا دیا گیا مالابار کے اندر وہ لکھتے ہیں ایک سو پچیس مسلمانوں کو چنا گیا اور ان کو کیس دائر کرنا تھا اور ان کو وہاں سے بیل لاری سے مدراز لے جانا تھا اور ان سب کو ایک مالگاڑی کے اندر ترین کے اندر دبا نہیں وہ یاتری والی نہیں مالگاڑی کے اندر ان کو بھرا گیا جس کے اندر کھڑکی بھی نہیں تھی ایک سو پچیس لوگوں کا اندر بھر دیا گیا اور اس کے بعد میں جب وہ سفر بھی تین دین کا سفر تھا ایسا نہیں کہ آج جیسا سفر ہے انجن بھاپ کے انجن چلتے تھے تو تین دین کا سفر اور ڈیڑھ دین کے بعد جب انہوں نے اس کو کھولا وہ اندر دیکھتے ہیں کہ پینشت لوگ تو سعید ہو چکے ہیں مر چکے ہیں وہ لوگ بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے کو کھا گئے ہیں اور وہاں پر تافن پھیل گیا ہے اس کے بعد وہ ان کو وہاں پر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جج جو ہے آدو کو کالے پانی کی سجا اور آدو کو فانسی چڑھا دیتا ہے یہ انہوں نے قربانی انہوں نے بھی دی ہے تو اگر آجادی کی بات کریں اور جن کا نام آجاد ہے ان کی بات نہ کریں تو پھر یہ بات بھی عدوری رہ جائے گی کہ ہم نے آج جنگ آجادی کے اندر بات کیا کی تو مولانا ابو القلام آجاد جن کو امام الہند کہا جاتا ہے ایک لقب ان کو دیا گیا امام الہند جن کی سوچ فکر اور قلم کے اسے جادو کرتے اس طرح سے ایک بات کو لکھتے تھے کہ ایک بات لکھتے تھے اس کے اندر ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث اس میں پیش کیا کرتے انہوں نے قرآن کے تفسیر بھی کیے اور ایک بہترین خطیب اور ایک شاعر اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کئی اس پر اور خطاب وہ خطاب بھی بہت اچھا کیا کرتے ان کے جو قدبے آج بھی موجود ہیں قدبات آجاد کے نام سے آج بھی ان کو کتابیں ملتی ہیں تو انہوں نے یہ بھی دیئے اور ان کے کچھ جملے اگر ہم دیکھے تو انہوں کے جملے کچھ میں آپ کو سناتا ہوں جب لوگ بٹوارے کے وقت پاکستان جا رہے تھے اور انہوں نے جاوہ مسجد دلی کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ان کو روکتے ہوئے کچھ جملے کہے تھے یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے انہی کی آواز کے اندر اس وقت یہ ریکارڈڈ ہے تو انہوں نے جب کہا تھا کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو یہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو سوچا اس کا انجام کیا ہوگا یہاں کا مسلمان کمجور ہو جائے گا اور وہاں جا کر تم کمجور ہو جاؤ گے اور میں نے تمہیں بکارا تم نے میری جوان کار دی میں نے کلم اٹھائی تم نے میرے ہاتھ کار دیے اور میں نے چلنا چاہا تم نے میری پیر کار دیے اور میں نے کروٹ لی تو تم نے میری کمر توڑ دی اور یہ فرار کی جندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اکتیار کی ہے کونسی جندگی فرار کی جندگی کہ آج بھی یہاں سے گئے مسلمانوں کو آج بھی یہاں پر محاجر کہا جاتا ہے تو یہ فرار کی جندگی تم نے حجرت کے نام پر اکتیار کی ہے اس پر گوھر کرو دل کو مجبود بناو اور دماغ کو سوچنی کی عادت ڈالو پھر سوچو تمہارے فیصلے کیا ہیں تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو دیکھو یہ مسجد کے بلند منار تم کو اچک پچک کر تم کو پکارتے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کو گم کر دیا ہے کل کی بات ہے جمنہ کے کنارے تمہارے کافیلوں نے حضو کیا تھا اور آج تم یہاں پر لیتے ہوئے تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سیچی ہے اور آج جل جلوں سے ڈڑتے ہو کبھی تم خود جل جلا تھے آج اندھیروں سے کافتے ہو تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود خود ایک اجالہ تھا اور بادلوں پر پانی بھرسا تو تم نے بھیگنے کے در سے اپنے پانچے اٹھا لیے تو وہ تمہارے اسلاف جو سمندر میں اتر گئے اور پہاڑوں پر چھاتیوں کو انہوں نے رون ڈالا اور بجلے آئیں تو مسکرا دیے بادل گر جئے تو کھے کہوں سے انہوں نے جواب دیا اور آندھی آئیں تو کہے دیا کہ تمہارا راستہ نہیں یہ ایمان کی جاپنی ہے یعنی کیا ہے یہ ایمان کی موت ہے جو تم چھوڑ کر یہاں پر جا رہے ہو یا ہو اور شہین شاہ کے گروہ سے کھیلنے والے خود اپنے جو ایک گریباں سے تم کھیلنے لگے اور خود اس درجہ گافل ہو گئے جیسے ایمان تھا ہی نہیں تو یہاں پر جو ایک مولانا عبدالکلام آجات دور اندیشی ان پیاس میں تھی انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملک صرف ایک دوسری سے لڑنے کے لیے ہتھیار جمع کرنے میں لگے ہو تو یہ جو ہے مولانا عبدالکلام آجات کے الفاظ اور تو ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کو ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سیچا ہے اور مسلمان یہاں پر کبھی میمان نہیں تھا چودہ سو سالوں سے اس کی تاریخ اور یہ اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ مسلمان یہاں پر ٹپ سے ہے تو یہاں پر ہم چودہ سو سالوں سے تو میمان بھر کر یہاں پر نہیں آئیں تو تاریخ ہم پڑھیں کہ ہم پڑھتے نہیں یہ اصل بات تو ہے انہوں نے اس کیوں کی ایک ریپورٹ آئی تھی انہوں نے ایک ریپورٹ لیے سروے کیا انہوں نے کہا ہندوستان کا جو مسلمان ہیں مسلمان عیسائی اور یہود پر انہوں نے سروے کیا تھا کہ پڑھتا کتنے ہیں تو انہوں نے سروے میں کہا کہ مسلمان ایک کتاب سے بھی کم پڑھتا ہے ایک کتاب بھی پوری نہیں پڑھتا ہے ایک سال کے اندر اور ایک یورپین ایک عیسائی تیس سے پیتیس کتاب ہر سال پڑھتا ہے وہ یہودی چالیس کتاب پڑھتا اور اسی کے بعد میں ایک سروے عرب نے کروایا تھا اس کے اندر کہا تھا کہ مسلمان کے عرب کتنا پڑھتے ہیں مسلمان کتنا پڑھتے تو ان کے سروے میں یہ آیا کہ پورے سال میں عرب اور باقی مسلمان مل کر سال میں سے چھ گھنٹہ پڑھتے ہیں اور عیسائی دو سو گھنٹے پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کا یہ حال ہے ہم پڑھتے نہیں اس کی وجہ سے آج یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ آج بھولاتی جارہی حالت کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے تو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب نہ بدلے اب نہ بدلے تو مٹ جاؤں گے مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں تو ہم کو خود اٹھنا پڑھے گا اب کوئی ٹپو سلطان نہیں آنے والا اب کوئی ابوالکلام آجاد آنے والا نہیں ہے اب کوئی عوابیل چڑیاں آنے والی نہیں ہے اب ہم کو خود اٹھنا ہوگا ہم خود اٹھیں گے اور اٹھو صحیح فیصلے سے آتی ہے وہ صحیح فیصلہ کس سے آتا ہے تجربے سے آتا ہے وہ تجربہ کیسے آتا ہے تجربہ غلط فیصلوں سے آتا ہے اور تو اٹھو اور فیصلہ لو کیونکہ غلط ہوا تجربہ آئے گا وہ صحیح ہوا تو کامیابی آئے گی ایک شیر کے ساتھ میں اپنے اس کتاب کے ہی پر ختم کروں گا کہ یہ جندگی یہ جندگی موت کی امانت ہے یہ جندگی موت کی امانت ہے کامیاب ہونا ہماری امانت ہے یہ جندگی موت کی امانت ہے کامیاب ہونا ہماری امانت ہے اور اس سے پہلے کی موت آئے اور لیلے جو اس کی امانت ہے اٹھو چلو اور آگے بڑھو جو اس سے لیلے جو ہماری امانت ہے وآکھر الدعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی